اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرح سے اجازت تھی اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے تھے یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے مثلا ان سے ہنسنا بولنا بات کرنا اور ان کے حالات معلوم کرنا تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے پھر اس اپنے والے حصے کو بھی دو حصوں میں اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے اس میں خصوصی حضرات صحابہ کرام اجمعین اس وقت میں حاضر ہوتے ان خواست کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی امت کے اس حصے میں آپ کا یہ درستہ کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضر کی اجادت میں ترجیح دیتے تھے اس وقت ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ان کو ایسے قمور میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اور تمام امت کی اصلاح کے لئے مفید اور کار آمد ہوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات کھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبی تک بھی پہنچا دیں اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی حضرت پرداداری دوری یا شرم یا تو کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا احساب نہیں کر سکتے تو تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو اس لیے کہ وہ شخص بادشاہ تک کسی ایسی شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے سنتے تھے اس کے علاوہ لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی قدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی واپس جاتے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی قدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشل اور رہنما بن کر نکل دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وآلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر تشریف آوی کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے ہر کونکے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اس قوم پر متولی سردار مکر فرما دیتے لوگوں کو عذابِ اللہ سے ڈراتے یا مزیر امور سے بچنے کی تعقید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تعقید فرماتے اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا محسان پہنچانے سے حفاظت فرماتے ہر کونکے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مکرر فرما دیتے لوگوں کو عذابِ اللہی سے ڈراتے یا مزیر امور سے بچنے کی تعقید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تعقید فرماتے اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کے تعقید کے کسی سے بھی اپنے قندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہڑاتے اور اپنے صحابہ کی خبرگیری فرماتے لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تعقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے اور گلی بات کی برائی بتا کر اسے زائر فرماتے اور روک دیتے حضور صلی اللہم ہر عمر میں احتیاط اور رمیانہ روی احتیاط فرماتے بات پکی اور صحیح فرماتے نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ مبادع و دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تا عمر حق میں نہ کبھی کوتائی فرماتے نہ حد سے تجاوز فرماتے آپ کے نزدیک افضل وئی ہوتا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے گا یا نفس این لم تفریه لا تجزعی یا نفس یا نفس این لم تفریه لا تجزعی یا نفس یا نفس این لم تفریه لا تجزعی یا نفس یا نفس یا نفس این راح ذا اسم یا نفس یا نفس تجزعی جو مخلوق hablب اسم